اسلام علیکم گائز میں ہوں الفا فاروق آج ہم ایک مشہور دربار بڑیلہ شریف جا رہے ہیں بڑیلہ شریف ایک مشہور اور قرآنہ گاؤں ہے زلہ گجرات کا زلہ گجرات صوبہ پنجاب پاکستان میں ہے دیکھیں گائز یہ بڑیلہ شریف دربار کا باہر کا منظر ہے بڑیلہ گجرات سے 38 کلومیٹر شمال کی جانب واقعہ ہے 24 کلومیٹر جلال پور جٹہ سے ازاد کشمیر کے بارڈر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے شمال میں کشمیر بارڈر گریپ کی جانب ہنج دھونجک جنوب کی جانب قلعہ اسلام نگر مشرق کی طرف دریائے چناب واقعہ ہے زلہ گجرات کا یہ گاؤں بڑیلہ گجر قوم کی گوت پسوال سے تعلق رکھنے والے سردار بڑیلہ نے چودہ سو ستتر ایسوی میں زلہ جہرم سے آ کر عباد کیا مگر سردار ساہد سنگھ کے دور میں ہونے والی لوٹ مار کا شکار ہو کر یہ گاؤں ویران ہو گیا بیس سال تک ویران رہا ہم بڑیلہ شریف دروار کے مین گیٹ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ پارکنگ کے سامنے والی جگہ ہے یہ ساری زمین بڑیلہ شریف دربار کے اہتے میں ہیں زلہ گجرات کے گاؤں بڑیلہ شریف میں دو مشہور دربار ہیں زلہ گجرات کا گاؤں بڑیلہ جس نام پر رکھا گیا ہم اس بزرگ کے دربار میں آ چکے ہیں یہ آپ کو جو نیلے دروازے نظر آ رہے ہیں نا یہ سب مہمان کھانے ہیں جہاں پر مہمانوں کی تازی کی جاتی ہے میں اب آپ کو آگے سے دکھاتی ہوں وہ منظر جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا آپ کو پورے دربار کا ویزرٹ کرواؤں گی وہ جو میں نے آپ کو دربار کا ویو باہر سے دکھایا تھا اب میں اندر سے دکھا لیوں میں جب یہاں گئی تو مجھے کی بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر صبح دو بہر شام لنگر کھلایا جاتا ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے لنگر کھانے بنے ہوئے ہیں نہ صرف لنگر کھلایا جاتا ہے بھلکہ یہاں پر مسافروں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی جاتی ہے ان کی ساری سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے گائز یہاں پر ہر وقت عقیدت مندوں کا رش لگا رہتا ہے ہر کوئی یہاں آکر مستفید ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں پر خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ لنگر کھانے بنائے گئے ہیں آپ میری رائیڈ سائٹ پر دیکھیں صاف پانی پینے کا بھی انتظام کیا گیا ہے دیکھیں گائز یہ ہے لنگر کھانے کی انٹرس بیس سال اس کے وران رہنے کے بعد پھر میاں حاشم نے اس گاؤں کا رکبہ خریدا اور بڑیلا کو عباد کیا اور اس کا پرانا نام بہار رکھا گائز میری رائیڈ سائٹ پر دیکھیں یہاں فنکشنز اور گھنائز کیے جاتے ہیں میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں واو یہ کتنا پیارا اور خوبصورت بنایا گیا ہے کسی بھی ہوتل سے کم نہیں آئیں گائز یہ دیکھیں درباز شریف یہ درباز شریف کا باہر والا حصہ ہے یہ درباز شریف صوفی خاجہ مولوی محمد حفیظ اللہ چشتی قادری مطلعہ علیہ کا ہے آپ نے اس کے چاروں طرف دیکھا اب میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بڑیلا سرکار کی قبر مبارک جہاں پر لوگ عقیدت سے فتح خانی کر رہے ہیں یہ درباز روحانیت کا مرکز ہے یہاں پر آ کر مجھے بہت سکون ملا یہ درباز کے باہر والا حصہ ہے بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہے اس درباز کی بیک سائٹ پر ایک چھوٹا سا زوب بھی بنایا گیا ہے اب ہم درباز سے باہر جا رہے ہیں آپ کو میں بڑیلا شریف کے دوسرے درباز جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت کنبیت علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے یہ حضرت کنبیت ابن آدم علیہ السلام کے درباز کے باہر کا احیاتہ ہے حضرت کنبیت کی قبر مبارک ستر گز لمبی ہے آئیں گائز دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں گائز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس سے پہلے آپ نے اتنی تفصیلن ویڈیو کبھی نہ دیکھی ہوگی بائے بائے